جائے کے ڈابے پر کام کرنے والا لڑکا برسگیر کا سب سے بڑا کومیڈین کیسے بنا وہ شخص جس کا باپ پولیس میں ایک ہیٹ کانسٹیبل تھا لیکن اس نے ترقی کیسے کی پاکستان اور انڈیا کا سب سے مہنگا ترین فنکار کپل شرمہ اس کی کہانی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کی آنکھوں کا تارہ بنا تمام طرح تفصیلات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کپل شرمہ اس وقت برسگیر کے سب سے بڑے کومیڈینز بن چکے ہیں وہ انڈیا کی طریق کے سب سے کامیاب کومیڈی شو کے مذبان ہیں اور مہانہ کروڑ روپے کماتے ہیں آج ان کی دولت کا تخمینہ تقریباً تین سو کروڑ روپے لگایا جاتا ہے یہ ساری محنت رات و رات حانسل نہیں کی اور رات و رات وہ سٹار نہیں بن گیا بلکہ اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی جددہ شامل ہے آج وہ انتہائی شہانہ زندگی گزار رہے ہیں کپل شرمہ لاہور کے قریب ترین انڈیا شہر امرت سر میں پیدا ہونے والے شخص تھے ان کے والد مشرقی پنجاب کی پولیس میں ہیٹ کانسٹیبل کے عودے پر رہی نیات تھے کپل شرمہ کے گھر میں شروع سے ہی تندستی کا راج رہا ایسے میں کپل ان کے بڑے بائی بھی اپنے والد کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے کپل شرمہ کچھ عرصہ ایک چائے کے ڈابے پر بطور ویٹر بھی کام کرتے رہے تاکہ وہ اپنی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ان کی ہیلپ کر سکے ابھی یہ تعلیم علم ہی تھے کہ ان کے والد کو کینسر ہو گیا اور ان کی دو ہزار چار میں موت ہو گئی کپل کے بڑے بائی کو والد کی جگہ پنجاب پولیس میں ہیٹ کانسٹیبل کی نوکری دے دی گئی وہ آج بھی اپنے والد کی جگہ ہیٹ کانسٹیبل کی نوکری کر رہے ہیں جبکہ کپل نے گلوکار بننے کا فیصلہ کیا وہ کالیج کے دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف چادی بیعہ کے پروگرامز میں اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کیا کرتے تھے یہی سے انہیں ایک پنجابی کمیڈین شو میں کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد وہ بمبئی آگے جس کو سپنوں کا شہر کہا جاتا ہے بمبئی آنے کے بعد کپل چرما کی سٹرگل کے اصل دن سٹارٹ ہوئے پہلی بار انہوں نے ایڈیشن دیا تو وہ سب کچھ بھول گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جس کی وجہ سے ان کی سیلیکشن نہیں ہو سکی بمبئی میں بینہ فیملی کے رہتے ہوئے دوستوں کے ساتھ انتہائی تنگ دستی کے عالم میں کپل نے اپنی محنت کا صلح جاری رکھا اور آخر کار ایک کامیاب کامیڈی شو کا حصہ بن گئے اس شو کا نام دی گریٹ انڈین لافٹر چیلنج تھا اس کے دو سیزن پہلے ہی آ چکے تھے جبکہ کپل دوزار ساتھ میں اس کا حصہ بنے اور انہیں دس لاکھ روپے کا انام ملا جب کپل نے یہ شو جیتا اور انامی رقم ان کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت انہوں نے اس سے اپنی بہن کی شادی کر دی اس کے بعد بھی کوئی کئی سالوں تک کپل کامیڈی شو کا حصہ بنے رہے کامیڈی شو میں ان کو پیسے بھی ملتے اور ان آماد بھی وہ جیتے رہے آخر کار دوہزار تیرہ میں انہوں نے سی وی پر اپنا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس شو کو کامیڈی نائٹس ویٹ کپل کا نام دیا جاتا ہے کپل شرما نے نسیم وکی کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو ڈیزائن کیا اب ان کا شو کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا ان کے شو نے وہ کامیابی حاصل کی جو پہلے کسی بھی شو کو حاصل نہیں ہوئی تھی بڑے بڑے فلمی ستارے اپنی فلم کی پرموشن کے لیے کپل شرما کے شو میں آنے لگے جس سے کپل شرما ایک ہاؤس ہولڈ نام بن گئے کچھ شو کرنے کے بعد سونی ٹی وی کا رخ کیا یہاں انہوں نے دی کپل شرما شو کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا اور کئی سالوں میں اس کے متد سیزن کر چکے ہیں یہ انڈین ٹیلی ویژن کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب کامیڈی شو بن گیا انڈین فلم اب دو باتوں کی وجہ سے ہٹ ہوتی ہے یا تو وہ کپل شرما سے اپنی پرموشن کرواتے ہیں یا پھر ان کی کاسٹ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں کے آگے عوام کا رش لگا ہوتا ہے اس وقت اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ کرنے والا کپل شرما آج اپنے شو کی وجہ سے کروڑوں میں کھیڑ رہا ہے کسی ایک شو کا محافظہ پچاس لاکھ تک لیتے ہیں اور ان کا مہانہ محافظہ تین سے چار کروڑ روپے بنتا ہے بعض اندازوں کے مطابق کپل شرما کی اس وقت نیٹ ورک تین سو کروڑ روپے کے قریب ہے ان کے پاس بمبئی میں مہنگی ترین رہائش ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مہنگے کمرشل فلیٹ بھی ہیں جبکہ پنجاب میں ان کے فارم ہاؤس کی ملیت تقریباً پچیس کروڑ روپے سے بھی زائد بتائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات آندھ ہے جب بھی کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں کپل شرما وہ اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے وہی دوست آج بھی ہیں جو گربت کے دنوں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے کپل کا شو میں چندو کا کردار نبانے والا اداکار ان کا بچپن کا دوست ہے کپل کا شو میں سب سے آگے بیٹھ کر گٹار بجانے والا دنیش کپل کا کالج کا دوست ہے یہی گٹار بجانے والا وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کپل کو سٹیج مطارف کروایا دنیش کے اس احسان کا بدلہ کپل نے اس طرح دیا کہ وہ آج بھی ان کی ٹیم کا حصہ لازمی ہے اسی طرح کبھی کبھی تھاکر کا کردار ادا کرنے والے رجیف تھاکر بھی کپل کا پرانا دوست ہے یہ بنیادی طور پر انڈین پنجابی فلموں کا اداکار ہے جب بھی اس کے پاس کام نہیں ہوتا اس کا برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو کپل اسے اپنے شو میں کام دے کر اس کے گھر کا چلا جلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کپل کی کامیابی میں ایک اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ماضی کبھی نہیں بھولتا وہ کبھی اپنی زندگی کی کہانی سنانے سے گبراتے نہیں لوگوں کو ان کی سٹوری سن کر موٹیویشن ملتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ